ایک پہلوشا جس میں اور بھی آجے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ بہت آپ نے بجا فرمایا مثلا اللہ کے رسول علیہ السلام نے تعلیم دی حکم دیا کہ داڑی رکھو اب اگر کوئی مسلمان حضور علیہ السلام کی سنت سمجھ کر آپ کی تعلیم سمجھ کر آپ کا چہرہ انور ایسا تھا تو اس کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرے اور کوئی اس کی داڑی کا مذاق اڑا رہے تو اگر حضور علیہ السلام کو عیدہ پہنچا رہے حضور کی ازواج متحرات کا لباس حضور کی مبارک بیٹیوں کا لباس آج ہماری بہن بیٹی کو اختیار کر رہے اور کوئی اس کا مذاق اڑا رہے تو اگر حضور علیہ السلام کے گھرانے اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے یہ تو میں نے مثال کے طور پر داڑی و پردے کا ذکر کیا بہت ساری سنتِ نبی علیہ السلام کی اور آپ غور فرمائی ایک وہ مغربی تہذیب ہے کہ جس میں کئی مرتبہ سنتِ رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف عرضی ہوتی اب اس کے مقاملے میں ایک بندہ سنتِ رسول کی پابندی اختیار کرے تو لوگ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں یہ مذاق اڑانا بعض علماء کے نصیق تو بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے سنت کا اگر مذاق اڑا رہا ہے معاذ اللہ تحقیر کر رہا ہے تو وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے بعض علماء نے تو یہاں تک اس بات کو بیان فرمایا تو بجاب نے فرمایا کہ سنتِ رسول علیہ السلام کا مجموعی تبار سے عدب علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کی جو مبارک سنتیں اور ادائیں ہیں ہاں بعض ادائیں سنتیں وہ ہیں جو فرض زرجے کی نہیں اگر کوئی عمل نہیں کر رہا تو ایک الگ بات ہے لیکن کہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دے یا ان پر عمل کرنے والے کا مذاق اڑانا شروع کر دے وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں